بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سیمپلی میکنیٹک فیلڈ سے پروڈیوس ہوں گی ان کے اندر انرڈی ہوتی ہے جس طریقے سے دوسری فیلڈ کے اندر نیچر کے اندر کیا ہوتی ہے انرڈی موجود ہوتی ہے گرایوٹیشنل فیلڈ کے گرہ ہم بات کر لیں تو یہ انرڈی جو ویرز کی ہے وہ ڈیپینڈ کر دی ہے فریکوینسی کے اوپر اگر فریکوینسی زیادہ ہوگی تو انرڈی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اگر فریقوینسی کم ہوگی تو انرجی کم ہوگی اس کے بعد اگر ہم یونٹس آب میرمنٹ کی بات کریں کہ کس طریقے سے ہم ان ریڈیشنز کو میر کرتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم جو ہے میرمنٹ کا جو ویولیند کی فریقوینسی کا یونٹ ہے اور ویولیند کا اس کا یونٹ ہے آنگسٹران اور جو فریقوینسی ہے اس کا یونٹ کیا ہے ہرٹس ٹھیک ہے ویولیند کا یونٹ کیا ہے آنگسٹران ہے اور فریقوینسی کا یونٹ کیا ہے ہرٹس ہے تو سمالر ویولیند کیا ہوتی ہے ہم آنگسٹران میں اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یا نینومیٹر کے اندر جبکہ لارجر جو ویولیند ہوں گی ان کو کیا کرتے ہیں میٹرز کے اندر میر کرتے ہیں فریقوینسی جو ہے ہرٹس کے اندر یا پھر ملٹیپل آف ہرٹس جیسے کلو ہرٹس ہے میکہرٹس ہے اس کی فارم میں ریپریزنٹ کی جاتی ہیں جتنا فریقوینسی زیادہ ہوگی تو اتنا اس کو یونٹ بڑا ہوگا جو انرجی فونڈ سیسٹم احضار کرتا ہے اس کو میر کیا جاتا ہے گری کے اندر یا کلو گری کے اندر یہ جو گری ہوتا ہے ایک گری ون جول کے پرابر ہوتا ہے ٹھیک ہے نی پر کیا ون جول کتنا انرجی ہوگی جو ایک کلو گرام فونڈ سیسٹم احضار کرے گا ون جول انرجی احضار پر کلو گرامہ فوڈ سسٹم کس چیز کے برابر ہوگا جو ارلیئر یونٹ ہے اس مہیر منٹ کا مطلب کہ جو فوڈ سسٹم کے لئے ریڈیشن مہیر کرنے کے لئے اس کو پہلے کیا کرتے تھے ریڈ کہتے تھے اور جو ون ریڈ ہوتا تھا وہ ایکول تھا ٹین ڈیسٹ پورٹ مائنس فائیو جول آف انرجی کے کتنا جو فوڈ سسٹم ایک گرام فوڈ سسٹم ازار کرے گا اس کے بعد ون گری جو ہنڈریڈ ریڈس کے برابر ہوتا ہے اور جو کلو گری ہوتا ہے وہ ون تین لاک ریڈس کے برابر ہوتا ہے ایک کلو گری کسیس کے برابر ہوتا ہے تین لاک ریڈس کے برابر یا پھر ون جول پر کلو گرام کے برابر ہوتا ہے کریکٹریسٹریکس اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو Wildlife ویوز ہوتی ہیں وہ Electro Magnetic Spectrum بناتی ہیں جو کیا کرتا ہے ویری کرتا ہے اپنی ویولنچ اور کریکٹری شکس کے اندر جو ویزیبل لائٹ ہے وہ کیا کرتی ہے جو سن سے آتی ہے یا دوسرے سورسے سے آتی ہے سمال فریکشن ہے سپیکٹرم کی اور یہ کیا کرتی ہے جو ویویویزیبل لائٹ کی ہوتی ہے وہ 400 to 700 نانومیٹر ہوتی ہے یہ آپ یاد رکھیں گا جو ویزیبل لائٹ کی ویویوینٹ ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے 400 to 700 نانومیٹر ہوتی ہے جو ریڈیشن اس فریکشن سے آتی ہیں وہ ڈیریکٹلی بینیفیشل ہوتی ہیں تمام لائف کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویزیبل پورشن ہے ٹھیکنہ سپیکٹرم کا جیسے کہ انفراریڈ ریز ہیں ان کی ویولنٹ کیا ہوتی ہے سیون ہنڈرڈ ٹھرٹی تھازنڈ نینو میٹر تک ہو سکتی ہے یہ عرف تک پہنچتی ہیں سورج سے پھر جو مایکرو بیرز ہے یہ لانگر ویولنٹ ہوتی ہیں ان کی تقریبا جو ویولنٹ ہے میکرو بیرز کی ٹین دیز ٹری ملٹی پلاپلہ ٹین دیز پاپٹس ایڈ ٹو ٹین دیز پاپٹس سیون نینو میٹر کے برابرے جو انفراریڈ اور مایکرو بیر ریڈیشن ہیں ان کی پریکٹیکل اپلیشن جو ہے ہیٹنگ اور کوکنگ ایجنٹ کے طور پر ٹھیکنہ پائی گئی ہے اسے کیا کیا جاتا ہے انفراریڈ ریز کو ہیٹنگ اور کوکنگ گیجٹس کے اندر استعمال کرتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویولنٹھ جن کی ویولنٹھ ٹین دیز پاپٹس سکس ٹین دیز پاپٹس سکس ٹین دیز پاپٹس سکس ہوتی ہے انہیں ریڈیو ویولنٹھ کہا جاتا ہے اور یہ خاص طور پر ریڈار سسٹم کے اندر استعمال ہوتی ہیں ٹیلی ویولنٹ اور برادکاسٹ ریڈیو سانڈ ٹرانسمیشن کے طور پر استعمال ہوتی ہیں الڈرہ والے ٹریز ہیں ان کی شارٹر ویولنٹھ ہوتی ہے ویزیبل لائٹ سے اور ان کی ویولنٹھ ہوتی ہے ٹین ٹین ٹو فور ہنڈرڈ نینو میٹر اور ان کی جرمی شائل کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں موسٹ ایفیکٹیو رینج جو ہے ٹو ہنڈرڈ ٹو ایٹی نینو میٹر ہے جرمی شائل پراپٹی جو ہے کتنی ہوگی الڈرہ والے ٹریز کی کونسی ویولنٹھ پر سب سے زیادہ ہوگی ٹو ہنڈرڈ ٹو ایٹی نینو میٹر پر ٹھیک ہے نا جو ایکس ریز ہیں ان کی ویولنٹھ مزید شارٹ ہوتی ہے ان کی پینٹریشن پاور زیادہ ہوتی ہے جتنا ہی یاد رکھئے کب ویولنٹھ چھوٹی ہوگی اتنا ہی کسی بھی جو ریز ہوگی ان کی پینٹریشن پاور زیادہ ہوگی ایکس ریز کی ویولنٹھ شارٹ رہا ہے ان کی پینٹریشن پاور زیادہ ہے کتنا ویولنٹھ ہے 0.012 15 نینو میٹر ہے جبکہ جو گیمہ ریز ہیں ان کی جو ویولنٹھ ہے وہ 0.0005 سے 0.14 نینو میٹر ہے ٹھیک ہے نا ایکس ریز کہاں سے آتی ہیں انرجی چینجز سے بنتی ہیں جو الیکٹرونک سٹرکچر آف ایٹم کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ایٹم کے اندر جو کیا ہو رہی ہوں کی انرجی چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہاں سے ایکس ریز پروڈیوز ہوتی ہیں جبکہ گیمہ ریز جو ہیں وہ انرجی چینجز ہیں نیوکلی آف ایٹم اب جو ایکس ریز ہیں کہاں سے اٹامک سٹرکچر میں پروڈیوز ہو رہی ہوں گی جبکہ جو گیمہ ریز ہیں وہ کہاں سے پروڈیوز ہوتی ہیں وہ نیوکلیز کے اندر جو انرجی چینجز آئیں گی اس سے پروڈیوز ہوتی ہیں گیمہ اور ایکس ریز جو ہیں ان کی جرمیسائر پروپرڈیز ہوتی ہیں اور ان کو فوڈ انڈسٹری کے اندر استعمال کیا جاتا ہے سورس اف الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز کے گرام بات کریں تو جو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز ہوتی ہیں ان کو ڈیفرنٹ سورس سے پروڈیوز کیا جا سکتا ہے انفراریڈ جو ریڈیشنز ہیں اس کو تمام مادے سے جو بھی میٹر ہوگا اس سے پریپیر کیا جا سکتا ہے یا امیٹ کروایا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ ٹیمپریچر کے اوپر اور یہ ٹیمپریچر کیا ہو سکتا ہے ایپسولیوٹ ٹیمپریچر سے اپورٹ جیسے ٹیمپریچر بڑھتا چلا جائے گا تو وہاں سے انفراریڈ ریڈیشنز کسی بھی مادے سے پروڈیوز کروایا جا سکتا ہے جو موسٹ کامن سورس ہے کمرشل اس میں ہمارے پاس الیکٹریکل ڈیوائسز ہیں اور اس میں ہمارے پاس انکاربوریٹنگ ٹرانس میٹرز ہیں ایر ریڈیشنز ریڈیشنز ہیں جیسے سکارڈز ہیں یا راک سالٹ ہوگی رہا ہے اس کے بعد میکرو ویو آر پروڈیوز بائی میکنیڈران ٹیوب ایر ریڈیشنز نارملی ایمیٹ ہوتی ہیں ہارڈ بارڈی سے جیسے الیکٹریکل آرک ہے یا بائی الیکٹریک ڈسچارج یا الیکٹریک ڈسچارج تھروٹ گیسز ہیں خاص طور پر مرکری ویپر یا کوارڈز انویلپ سے پروڈیوز ہوتی ہیں جو فوڈ پریزرویشن کے لیے ایکس ریز استعمال ہوتی ہیں وہ جنریڈ کی جاتی ہیں مشین سے اور یہ مشین کیا کرتے ہیں خاص طور پر جو فائیو میکرو الیکٹرون وولڈز پر کام کر دی ہے اور گیمہ ریز جو ہے وہ ایمیٹ ہوتی ہیں ریڈیو نیوکلائیڈ کوارڈ سکسٹی ریڈیو نیوکلائیڈ سے جبکہ الیکٹرون وہ جنریڈ ہوتے ہیں مشین سور سے جو کیا کرتی ہے ایڈ اور بیلو این انرجی لیول آف ٹین ٹھیک نا ٹین میکرو الیکٹرون وولڈز کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے ٹھیک نا کیا ہے بیلو اتنے ہی مطلب الیکٹرونز کہاں سے جنریڈ ہوں گے مشین سے جنریڈ ہوں گے جس کو کتنے انرجی دی جاتی ہے ٹین میکرو الیکٹرون وولڈ اسے ہم ایڈ کیا کریں اگر ہم باز کریں تو الٹر والیٹ ریڈی ایسنز جو ہیں وہ پیورین اور پیرمیڈین جو بیسز ہوتی ہیں نیوکلی نیوکلائٹ کے اندر ٹھیک ہے نیوکلائٹ کے اندر تو یہ جو ہوں گی پیورین اور پیرمیڈین بیسز ہوں گی یہ کیا ہوتی ہیں چینج ہو جاتی ہیں اور نیوکلی کے ساتھ ٹھیک ہے نیوکلیز کیسڈ کے اندر کیا ہے یہ جو پیورین اور پیرمیڈین بیسز ہیں یہ چینج ہو جاتی ہیں جس سے میوٹیشن کاز ہو جائے گی اور یہ میوٹیشن کیا کرتے ہیں اسے الڈیوین کو روک دے گی اور مایکرو آرگریزم کی ڈیتھ ہو جائے گی فوڈ پریزرو ہو جاتی ہے اور سپیشل لیمپس استعمال ہوتے ہیں جن کی جو ویو لیندھ ہوتی ہے ٹو ہنٹر ٹو ٹو ایٹی نائنو میٹر ہوتی ہے ٹھیکی نا جنریشن کے لیے جو ہمارے پاس الٹرا والیٹ ریڈیشن ہیں جنریٹ کرنے کے لیے کچھ اوزون بھی بنتی ہے اور یو بی لینپس میں سے جو ویزیبل رینج ہے ان لینپس کی وہ ہے ٹھیکی نا ایریٹیٹنگ ایفیکٹ رکھتی ہے سکن کے اوپر اور جب ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے اوپر بھی کیا کرتی ہے ایریٹیٹنگ ایفیکٹ کاز کرتی ہے فوڈ انڈسٹری کے اگر ہم بات کریں الٹرا والیٹ ریڈیشنز یوز ہوتی ہیں سٹیلائزنگ ایکویپنٹ کے طور پر اس کے بعد مایکرو بائلوجی لی بارٹریز کے اندر اسمار ہوتی ہیں اور سپیس ان کولڈ سٹوریج کے اندر فریزر چیمبرز کے اندر بھی کیا ہوتی ہیں جو ہمارے پاس الٹرا والیٹیڈ ہیں یوز ہوتی ہیں یہ جو ریز ہیں ٹریٹمنٹ آف وارٹر فار بیوریجز کلیے بھی استعمال ہوتی ہیں وارٹر ریٹمنٹ کے لیے جو بیوریجز میں استعمال ہونا ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں کلنگ سپورز اور شگر کرسٹل جو سپورز شگر کرسٹل اور شگر سیرف کے پر موجود ہوں گے ان کو بھی کل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں پکلز کو ٹریڈ کرنے کے لیے ویننگر کو سوک راٹ کو جو گروت ہے یسٹ کی اس سے پریزر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم الٹر والیڈ ریڈییشنز یوز کرتے ہیں اور چیز پیکیجنگ کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں آئین ایزنگ ریڈییشنز کا یوز کی اگر ہم بات کریں تو جو آئین ایزنگ ریڈییشنز ہیں وہ شارٹ ویبلیندھ ہوتی ہیں اور یہ کیا کرتی ہیں الیکٹرو میکنیٹک سپیکٹرم سے آتی ہیں اور حالی ایکسلڈیٹر انٹر اینڈ ایکسلڈ نیوکلئر پارٹیکلز ہیں جیسا کہ الیکٹرون ہیں پروٹان ہیں اور الفا پارٹیکل اس میں نیوٹران وگرہ شامل ہوں گے اس میں جو ہے ایکس ریز اور ساتھ ساتھ الفا پارٹیکل شامل ہوتے ہیں بیٹا گیمہ ریز بھی ہوتی ہیں اٹامک فیشن ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز کے نتیجے میں بنتی ہے جیسا کہ کبال سکسٹی اور سیزیوم ون تھرٹی سیمن ہے گیمہ اور ایکس ریز جو ہیں ہالی ایکسلیٹڈ الیکٹرونز ہیں اور یہ فوڈ پریزرویشن کے لیے عام طور پر اسمار ہوتے ہیں یہ جو آئینائزنگ ریڈیشنز ہیں ابزارب ہوتی ہیں آل فام آف میٹر ٹھیک ہے نا گیمہ ریز ہے مچ گریٹر پینٹریٹنگ پاور دن ادر ریڈیشن گیمہ ریز میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جن کی ویولیند سب سے چھوٹی ہوگی تو ان کی پینٹریٹیشن پاور زیادہ ہوگی تو گیمہ ریز کی پینٹریٹنگ کیا سب سے زیادہ ہے جو لیونگ سیلز ہوتے ہیں وہ خاص طور پر سینسٹیو ہوتے ہیں آئینائزنگ ریڈیشنز کے لیے یہ کیا کرتی ہیں ان کے اندر چینجز کر دیں گی اور چینجز کے نتیجہ میں میوٹیشن ہوگی میوٹیشن سے کیا ہو جائے گی سیل کی ڈیتھ ہو جائے گی جو ڈوز ہے ایسی چینجز لانے کے لیے مطلب میوٹیشن کاز کرانے کے لیے آئرگنیزم کے اندر ویری کرتی ہے زیرو پیٹ ون گری تک جہاں ٹین ڈریڈز جو ہے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا لیونگ سیل کے اوپر لیونگ ون میٹر آف کنکریٹ آرگنیزم مطلب کہ اتنا چھڑائی ہو تو اس کے اوپر کیا ہوگا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا کتری ڈوز کا زیرو پیٹ ون گری کا یا ٹین ڈریڈز کا لیکن ون ٹو ٹین گری جو ہے ہنڈر ٹو 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 ٹین ڈریڈز یہ لیتھل ہو سکتی ہے انسان کے لیے جو انسیکٹس ہیں ان کو اپروکسیمیٹلی زیرو پینٹ زیرو ون ٹو ون کیجی کیا ہوتا ہے بیٹا ریڈ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ہمارے پر مایکرو آرگنیزمز ہیں ان کو ضرورت ہو سکتی ہے زیادہ گیمر ڈوز کی اور یہ کیا ہوتی ہے افیکٹیو لیتھل ڈوز کے طور پر کام کر رہی ہوتی یہاں تک آپ لوگوں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں